بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درودوں شلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہوں عمر دراز گوندل اسلامباد ہائی کورٹ پر چونکہ آج کل سب سے زیادہ فوکس ہے تو اسلامباد ہائی کورٹ میں کیسز بھی بڑے لگے ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ کچھ جلسوں کے باقی تو وہاں پہ جسس محسن اقترکیانی سے سب کی جان جاتی ہے اور کوشش یہی ہے کہ کسی طریقے سے ان کا چیف جسس بننے کا جو راستہ ہے وہ روکا جائے اور حال ہی میں آپ جانتے ہیں کہ ایک نیا تین نکنی لارجر بینچ بنایا گیا ہے جس کو جسس محسن اقترکیانی ہیڈ کریں گے اور وہ لاپتہ افراد کے تمام کیسز کو سنے گا اور تیس جولائی سے جو مسنگ پرسنز کے بازیابی کے اہم کیس پہ تشکیل دیا گیا لارجر بینچ ہے اس کی وہ سربراہی بھی کریں گے اور اس حوالے سے جو اس کا خبر ہے اب آٹھ میں سے چھے ججز جو ہیں وہ آئندہ ہفتے دستیاب ہوں گے اور جسس محسن اقترکیانی کی جو واپسی ہے وہ ہو گئی ہے اور ان چھے ججز میں جسس سمن رفت امتیاز صاحبہ ہیں اور جسس محسن اقترکیانی صاحب ہیں جسس تارک محمود جہنگیری صاحب ہیں اور اس کے علاوہ جسس گل حسن اورنگ زیب صاحب ہیں اور جسس عرباب طائر صاحب ہیں اور چیف جسس صاحب ہیں تو یہ جو چھے ججز ہیں یہ اب اگلے ہفتے سے آن ورڈ آویلیبل ہوں گے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اسلامت ہائی کورٹ سے خاص کا جو لاپتہ افراد کا معاملہ ہے اس معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں پھر منڈے کے نوز پاکستان تحریک انصاف کی جو درخواست ہے جس کے اوپر کل جسس سمن رفت صاحبہ نے یہ کہا کہ منڈے کو آپ جو ہے اس کو نئی درخواست کے طور پر ٹریٹ کیا جائے اور اس کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے تو اب یہ تو ہو گئی عدالتی محاذ کے اوپر خبریں اور عدالتی محاذ سے خبریں تو بارل آ رہی ہیں ایک خبر یہ بھی ہے کہ سب کی نظریں لاہور ہائی کورٹ کے اوپر ہیں اور لاہور ہائی کورٹ کے لیے اس لیے ہیں کہ اس پہ آپ جانتے ہیں کہ عمران خان کے بارہ مقدمات کے اندر جو ریمانڈ دیا گیا تھا اس ریمانڈ کو عدالت نے کلدم قرار دے دیا تھا تو اب اس کے تفصیلی فیصلے کا سب کو انتظار ہے کہ عدالت کیا وجوہات اس میں لکھتی ہے چونکہ پورے کا پورا جو نو مئی والا میٹر ہے اس میں وہ ڈسکس ہونا ہے اور اس کے بعد عمران خان نے چونکہ یہ درخواست دے رکھی لاہور ہائی کورٹ کو کہ جناب مجھے فوجی عدالتوں کی حوالے کیا جا سکتا ہے تو اس کے اوپر ٹیکنیکیلٹیز کی بنیاد کے اوپر وہ درخواست خارج ہو گئی تھی تو وہ درخواست بھی دوبارہ دائر ہو سکتی ہے لیکن اس طوران جو بڑی خبر ہے بڑی خبر سکتی ہے چونکہ اسلامباد کے اندر دھرنا جو ہے وہ جاری ہے اور دھرنا رات کو بھی حافظ نیم و ریمان صاحب نے خطاب کیا انہوں نے ایک بات کی ہے تحریک انصاف بھی اب ری الیکشن کی بات کر رہی ہے تو نیم و ریمان صاحب نے اس بات کی اوپر تنقید کی ہے وہ کہتے ہیں کہ دوبارہ الیکشن کیوں ہونا چاہیے جب آپ کے پاس فارم فورٹی فائیو موجود ہے اور آپ جو ہے وہ سب سے زیادہ سیٹیں جیتے ہوئے ہیں ان کا اگر زیادہ جیتنے والا بھی ری الیکشن کی بات کرے گا تو اس کا مطلب ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے یعنی ان کے مطابق ری الیکشن کی بات تو وہ کرے جس کو یہ شک ہو جو جیتا ہوا ہے اس کو ری الیکشن کی بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اچھا اب جو جماعت اسلامی نے پاور شو کیا میں نے آپ کو رات بھی بتایا تھا کہ اس میں تحریک انصاف کا کردار اگرور نہیں آپ کر سکتے کیسے خیبر پختونخواہ سے بڑی تعداد آئی ہے اور اب سے تھوڑ دیر پہلے لاہور کے اندر جو تھانا مسلم ٹاؤن ہے وہاں پہ ان کے جو نائب امیر جنوبی پنجاب لاہور ہے احمد سلمان بلوچ ان کے پر مقدمہ درج کیا گیا لیکن خیبر پختونخواہ کے اندرنا تو کوئی کافلہ روکا گیا نہ ہی کسی کو پر کوئی مقدمہ درج کیا گیا نہ ہی کوئی ہرڈل کریئٹ کی گئی یعنی بھرپور فسیلیٹ کیا گیا کہ آپ اتجاج کرنا چاہتے ہیں تو آپ اتجاج کریں اسی سلسلے میں فواد چوری بھی آج کہہ رہے تھے کہ جماعت اسلامی نے بہت کامیاب عوامی شو کیا ہے اس پر مبارک بات لیکن جماعت اسلامی جمعیت علماء اسلام اور جی ڈی اے کامیاب سیاست کرنا چاہتی ہے تو انہیں عمران خان سے اتحاد کرنا پڑے گا ورنہ ان کی اشروں سے جاری بے نتیجہ سیاست ہی جاری رہے گی تحریک انصاف کو اس وقت عوامی قوت دکھانے کے لیے ان جماعتوں کی تنظیم کی ضرورت ہے کیونکہ تحریک انصاف کی تنظیم اس وقت مقدمات اور جیلوں کی زد میں ہے ان جماعتوں کا اتحاد سب کے مفاد میں ہے اسد کیسل صاحب اور اچکزئی صاحب ان معاملات کے اوپر تیزی دکھائیں تاکہ ملک سے فارم 47 فراڈ کا خاتمہ ہو اور عوامی حکومت قائم کی جا سکے یعنی اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر جماعت اسلامی نے اس میں کوئی شک نہیں پاور شو اچھا کیا ہے اور رکاوٹوں اس سب کے بیچ میں لیکن اگر آپ سب سولو فلائٹس لیں گے اپنی سب بانسری جو ہے وہ بجاتے رہیں گے تو پھر میرا نہیں خیال اس سے کوئی نتائج ہوں گے اب آپ کو ایک مشترکہ کی صورت میں آنا ہے پھر ہی جو آپ مشترکہ مفادات حاصل کر مفادات سے مراد گیا ہے کہ جو ٹارگٹ آپ کا ہے وہ حاصل کیا جا سکتا ہے وردہ تو حکومت آپ کو نہیں کرے گی اچھا اس وقت سوال بڑا جنون سوال ہے اور وہ جنون سوال یہ ہے کہ کیا جو شہباز شریف کی حکومت ہے وہ اسلام آباد کے اندر سامان سمیٹنا شروع ہو گئی ہے اسلام آباد میں اس وقت بہت زیادہ افواہیں ہیں صرف اسلام آباد میں نہیں ہے پورے سوشل میڈیا کے اوپر ایون جو وہ لوگ جو عمران خان کے مخالف ہیں نون لی کے حق میں ہیں اب وہ بھی تاثر ایک طرح سے قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان کی اور اسٹیبلشمنٹ کی کوئی ڈیل ہونے جا رہی ہے یا اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اور عمران خان کے درمیان کوئی رابطے شروع ہو گئے ہیں کوئی باتچیت شروع ہو گئی ہے اس قسم کا تاثر ہے اصل بات یہ ہے کہ عمران خان اپنا میچ آٹھ فروری کو جیت چکے ہیں اب اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس پوزیشن میں دکھائی نہیں دیتی کہ جہاں پہ اسٹیبلشمنٹ نے ڈیل کرنی ہو یا ڈیل دینی ہو ظاہر ہے کہ اب پاکستان کی سیاست کی ڈائنیمکس تبدیل ہو چکی ہیں اور ڈائنیمکس تبدیل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس طرح سے عوامی سطح کے اوپر کوئی مقبول قیادت نہیں دیکھی جس کا اتنا بڑا قد ہو طائر اسرفی کو آپ جانتے ہیں وہ ہمیشہ ہر کابینہ کا حصہ ہوتے ہیں سب کو پتہ وہ بھی ایون آج کہہ رہے تھے کہ اگر عمران خان باہر آ جاتے ہیں تو پھر آپ کو عمران خان کی بات سننی پڑے گی اور وہ یہ مان رہے تھے کہ اس وقت بیانیاں عمران خان کا چل رہا ہے اس کے مدد مقابل کوئی بیانیاں نہیں ہے اب اپنی طرف سے دوسری طرف یہاں یہ تأثیر قائم کی جارہا ہے اس کے ساتھ یہ بھی کوشش کی جارہی ہے کہ جی تحریک انصاف کوئی خط چک لکھنے جا رہی ہے وہ خط پہلے فیضل حسن چوہان نے ٹویٹ کیا پھر اس کے بعد جو جعوید چودری ہے انہوں نے کہا جی اب پی ٹی آئی کے جو ایمین ایز ہیں ان کی طرف سے آرمی چیف کو خط لکھا جائے گا اور کہا جائے گا کوئی کمی کتاہی ہوئی ہو تو ماف کریں دوسری بات عمران خان اور پی ٹی آئی نو مئی کی صدقے دل سے مافی مانگیں یقین کریں آدھے گھنٹے میں مافی مل جائے گی ورنہ مافی نہیں ملے گی اچھا اب یہ ایک پورے کا پورا محول بنایا جا رہا ہے اس کی وجہ کیا میں وہ آپ کو بتاتا ہوں پھر سویل وڈائیس رات کو کہہ رہے تھے جی ان کو حکومت سے اور مقتدرہ سے کوئی کسی قسم کا پوزیٹیف سائن نہیں آ رہا لیکن شیخ وقاس اکرم نے کٹیگوریکلی رات کو ٹی وی کبر بیٹھ کے کہا ان کا نہ تو پالیسی شفٹ ہوئی ہے ہماری اور نہ بیانیاں تبدیل ہوا ہے اور پی ٹی آئی اپنے سابقہ کسی بیان سے پیچھے نہیں ہٹے گی ایسی بات سلمان اکرم راجعہ کر رہے تھے کہ ہم ایسی کوئی حرکت کر بھی نہیں سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ووٹر برداشت نہیں کرے گا جو ہمارے حلقوں میں ہے اچھا اب یہ سب کیوں ہو رہا ہے یہ سب اس لیے ہو رہا ہے آپ جانتے ہیں کہ عدالتی محاذ کے اوپر ان کو سلسل شکست ہے عمران خان کو اب زیادہ دیر آپ نہیں رکھ سکتے میں کبھی ایسی آپ کے خبر نہیں دیتا کہ عمران خان کل باہر آ رہے ہیں پرسوں آ رہے ہیں میں ایسی بات نہیں کرتا بات وہی کریں گے جو گراؤنڈ کے اوپر ہے جو ریالیٹی کے قریب ہے تو اب اس سب کے بیچ میں عمران خان کی واپسی کو رہائی کو وہ متنازہ بنانا اور تاثر یہ قائم کرنا کہ دیکھیں عمران خان ہار گیا اور طریق انصاف کے لوگوں کو بدل کرنا یا ان کو مایوس کرنا ادر وائس میرا نہیں خیال کہ اگر عمران خان نہیں کرنا ہو جس کی پارٹی ٹوٹ گئی ہو بلے کا نشان چھین گیا ہو پھر اس قسم کی بہودہ کیسز بنائے گئے ہو جس کی اہلیہ اس کے ساتھ جیل میں بند ہو تو میرا نہیں خیال اور عمران خان نے ڈیل کیا کرنی ہے یہ ڈیل کرنی ہے کہ میں ملک سے بار جانا چاہتا ہوں کہ عمران خان جانا نہیں چاہتے کیا ڈیل کرنی ہے کہ مجھے اقتدار میں لے کے آؤ عمران خان کو تو اس کی ضرورت نہیں ہے عمران خان کے خلاف پورا سسٹم کھڑا تھا تو عمران خان تو اس کے ماہ وجود جو ہے سنگل آرڈجس پارٹی کی طور پر سامنے ہے اچھا اس میں جو نیو یورک ٹائمز کے نمائندے ہیں سلمان مسود جو ہیں انہوں نے ایک خبر دی اس میں بہت کچھ ہے انہوں نے لکھا کہ بیک روم ٹاکس ٹو ایز در ڈیجیٹل ہیٹ آن در ٹاپ یعنی ان کے مطابق کچھ باتیں ہیں جس میں عمران خان کو سپیس دی جائے اور جو ٹاپ لیڈرشپ پہ جا رہے ہیں جس طرح اشارہ کر رہے ہیں کہ ان کے اوپر جو سوشل میڈیا اور باقی چیزوں کے حوالے سے ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اپنی طرف سے ہر کوئی اپنی راگنی راگ جو ہے وہ چلا رہا ہے لیکن تھوڑی سے پکچر کلیر ہوگی ہے رضا سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کے امپلیمنٹیشن کے اوپر تب تک میرا نیک خیال کہ کوئی تاثر قائم کرنا چاہیے اپنا محصر خیال رکھے گا خدا حافظ